اسلام علیکم پہنو دے پر آوکی حال چالے توڑا اچھا ہوئی ایک گانا نا منو بڑا ہی پسند دے تے منو بڑا مزا ہوندہ جدو میں سننی ہوں پابیاں کدے نی ماما بندیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے اے گانا نا دیل نو بڑا ہی اپیل کردہ ہے تے منو سننا بڑا اچھا لگدہ ہے لیکن میں جدو ہوں یہ گانا سننی ہے نا ایک گل میرے ذہن چندی ہے تے میں سوچے آج جو گل میں توڑی نل بھی شیئر کران تے گل لے وے خاص طور تے اے گل میں اپنیاں پہنا نل کران گی کہ اے جڑا مطالب ہے اے کیونکہ گانے دے وے چک شکوے دیں داد نل کیا گیا کہ پابیاں کدے نی ماما بن دی تے منیاں اے مطالبہ اتوکو پڑی ان نیچرل ہے اے حقیقت دے بڑی برق سے جس طرح چاچے مامے پہ انی نہ بن سکتے بلکہ میں نیاں تسی ویکھو ماسی دا رشتہ کنٹا پیارا ہوں دے وہ توڑی ماں دے پین ان دیئے انہی توڑی ماں دے قریب ان دیئے سانو کدی تسی گوھر کرو نا تے اپنیاں ماسیاں دے وچتاو نماما دے اکس بھی تھوڑا جا نظر آئے گا لیکن ماں دے جگہ دے وہ بھی نہیں لے سکتیا تے ذکر ماں دا ہو رہا دے میں نو یاد آیا کہ میری امی اللہ بخشے کے اندے ان دے سان کہ جدہوں آٹا گنی ہے نا تے پرات یا کنالی جدہ چاٹا گنی ہے نا وہ صاف ہونی چاہی دیئے جیو جو آٹا گز جا جائے تے پرات کنالی اپنے آپ ہی صاف ہونی چاہی دیئے تے اے بھی سگڑ پندی لامت ہون دیئے تے قدی میں نانا سے ہی گننا یا کنالی صاف نہ کرنی دے امی نے کہنا تو کی ڈیلے بٹے آٹا بنا چڑے تے ماما دے بھی اپنے حصول ہون دے ہیں تے گل میں ایک آ رہی سا کہ مسی جدہ مطلب ہی ماں جیسی ہے وہ ہی ماں دی جگہ نہیں لیا سکتی تے پابیاں کنالوں سے یہ ڈی وڈی توکول آکے تے انہیں نلزاتی نہیں کر دے کیونکہ جدہوں توقع کی قد بارکس ہوئے گی نا تے وہ تھے شکوے شکائطان پیدا ہوں گیا وہ تھے بدمزگی پیدا ہوئے گی اور رشتوں کو نبانے کا تو پہلا حصول یہ ہے تو اکواد کم کر دیں بلکہ ایکسپیکٹیشنز جائنا وہ زیرو کر دیں تو بابیوں سے ایسی توقعات جائنا وہ بستہ ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں سمجھ نہیں ہا کہ بابی دا رشتہ دے اپنے دھائیں بہت خوبصورت ہندہ ہے دیکھو بابی ساڑے والد دی نسل دی امین ہندی ہے ساڑے پرا دے کار دی ملکہ ہندی ہے ساڑے پرا وان دے کار ساڑیاں بابیاں دے نال آباد ہندے نے تے ایڈے پیارے رشتے کو نو تسی غلط توقعات وابستہ کر کے تے اس رشتے نو خراب نہ کرو اس رشتے نو بیمار نہ کرو تے جے گھل کر یہ ماں دے رشتے دی تے ہوتے ہیں ین مول ماں کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہ ماں جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ آپ کا ایک بائیولوجیکل بانڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہماری لمبی جرنی ہوتی ہے جو پیدا کرنے سے لے کے پالنے تک جو ہے ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ماں کے پیار کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے ماں کا لف انکنڈیشنل ہوتا ہے اور انہوں کسی دنال کمپیر کرنا بھی جڑینا وہ بھی زیادتی ہے تے انہوں کسی دنال ریپلیس بھی نہیں کیتا جا سکتا اور بتا میں کہنی ہے کہ اگر وہ دی کوئی چلک نظر آسکتی ہے نا تے وہ شاید کوئی تھوڑی بوتوان وہ اپنی وڈی پیندے بھی چھو مل جبے لیکن میں پھر بھی کمانگی کہ ماں دی جگہ وہ بھی نہیں لے سکتی کیونکہ ماں ماں ہی ہن دی ماں 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 ہی ہن دی آنے اے واقعی کی کہتے تے اللہ تعالی جنا دیاں ماں دنیا تو چلیاں میاں نے انہوں سبر دوے تے انہوں جنہ چالا مقام دوے تے جنا دیاں کولنے میں انہوں نے خدمت کر لو ماں انہوں آئی لاو یو ایک جب بھی پا کے ضرور کیا کرو اے موقع فیر نیجے مل دے ہیں تو جناب دیکھیں یہ پراتھا جو ہے یہ ہم نے ایک بنا لیا آپ کے سامنے اٹھا بھی گوند لیا اور اب میں دوسرا پراتھا بنا رہی ہوں اور دو طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا پراتھا بنانا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا اگر آپ نے دیکھا تو تو یہ چکن کے قیمے والا کہہ لیں آپ یہ چکن والا پراتھا کہہ لیں اور یہ بڑا ہی مزے دار بنا میں نے اس کو بس ایسی ٹرائی کیا ہے چکن تھوڑا سا بوائل کر کے تو آپ کے سامنے اس میں پیاز ڈالا ہے کچھ مسالے ڈالے ہیں وہی جو نارمل سے مسالے اور تیارون کے ساتھ ہی میں نے اسے بنایا ہے تو پہلے میں نے اس کو ایک الگ طریقے سے بنایا ہے جیسے اوپر نیچے دو روٹیاں بنا کر تو اندر اس کے میں نے وہ ساری فیلنگ جو بنایا ہے آپ کے سامنے وہ رکھی تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی اچھا بنا تھا اور پھر میں نے دوسرے طریقے سے بنایا ہے کہ مطلب ہے ایک روٹی بنا کے اس کے اندر ساری فیلنگ راکے تو اس کو بیل لیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سیکنڈ والا طریقہ ہے نا اس سے پرٹھا زیادہ مزے گا بنا ہے اور اس کو الٹ پلٹ کے جب ہم بناتے ہیں نا تو پھر تو یہ بہت ہی جنہوں کے اندر میں رڑ رڑ کے بند ہے موسیقا